السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور یہ ہے ریزلٹ جالہ باری کا یعنی یہ کیریم بہت زیادہ گری تھی ہمارے ریلیٹیو کے گھر تو پھر وہ لے آئے اس ٹائم پہ میں ولاغ ایڈٹ ہی کرنے لگی تھی لیکن موسم اتنا زبردست بن گیا تھا تو میں نے سوچا کہ پہلے جو ہے نا آپ لوگوں کو موسم دکھا دیا جائے یہ ہمارے گلاب آپ نے جو ہے نا وہ کلم کلا گلاب پکڑا ہوا ہے یا لگا ہوا ہے میری فرینڈز ہمیشہ مجھے اس بات پر ہو کرتی تھی کہ پکڑا ہوا کیا ہوتا ہے چلو پر میرا اپنا سٹائل ہے بھی میں تو یہی کہوں گی ابھی آپ اس ٹائم پہ دیکھیں موسم کتنا زبردست بنا ہوا ہے بہت مزے کا اس ٹائم تھا ہوا چل دی تھی ٹھنڈی ٹھنڈی ایک ایک بوند بھی گیر رہی تھی لیکن پھر وہ ہوا سے کیا ہوا کیا ہوتی بن گئی تو پھر تو تھوڑا سا گڑ بڑ ہو گیا یہ جو میں آپ کو پادے دکھا رہی ہوں ابھی مطلب یہ جو ایک آرنج کا ہے اور دوسرا امروت کا ادھر ابھی آئے گا یہ میرے ہزمن کے فیورٹ ہے کیونکہ انہیں مارٹیا اور امروت دونوں پسند ہے باقی بھی ان کو اچھے لگتے ہیں سب کو ہی خیال لگتے ہیں پر یہ ان کے زیادہ فیورٹ ہے آج ہمارے گھر میں کیا بن رہا ہے آج ہم لوگ بنا رہے ہیں آلو گوشت میرے اپنے سٹائل میں یہ میرا ورشن ہے آلو گوشت کا اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ پہلے پانی لے لیتے ہیں ٹھیک ہے ہانڈی کے اندر یا جس بھی برطن میں آپ بنا رہے ہیں وادرک لیسن کا پیس تھا یہ گول دھنیا یہ دڑا مرچ یہ دو میڈیم پیاز یہ تین بڑے سائز کی ٹمہاٹر اور جو گول دھنیا اور دڑا مرچ میں نے لیے یہ میں نے ایک ایک ٹیبل سپون لیے اب جب پانی گرم ہو رہا ہے نا تو اس ٹائم پہ ہم نے کیا کرنی ہے کہ پیاز ایٹ کر دینی ہے مثلا میں نے کہیں پہ جانا تھا تو میں بہت جلدی میں تھی اور مجھے بھول گیا کہ مطلب تھوڑی سی تو اس میں بغیر کٹے بھی رہ گئی ہیں لیکن کوئی نہیں یہ ڈیزولو ہو جائے گی لیکن جب آپ لوگوں نے بنانا ہے نا تو آپ لوگوں نے بہت باریک باریک پیاز کٹ کرتی ہیں تاکہ اس کو ڈیزولو ہونے میں آپ لوگوں کو مسئلہ نہ ہو جو کہ مجھے ہو رہا تھا اس کو ڈیزولو کرنے میں اچھا یہ ہو گیا اب جب یہ ہو گیا نا تو اس کو ہم نے کیا کرنا ہے کہ پانی کو ٹھیک سے گرم ہونے دینا ہے آوائیڈ اس بڑے بڑے پیاز پلیز ابھی ہم نے اس کو گرم ہونے دینا ہے جب یہ ابھی میں ڈھکن اس پہ رکھ دوں گی کہ گرم ہو جائے تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس میں پھر کیا ایڈ ہونا ہے ٹھیک ہے ابھی تو مجھے ان بڑے بڑے پیازوں کو دیکھ کے جو ہے نا تھوڑی سی انبیریسمنٹ ہو رہی ہے تھوڑی سی ہی ہو رہی ہے زیادہ نہیں اب میں نے کیا کیا کہ جب میں نے کیا کیا میرے پاس بون لیس نہیں تھا میرے پاس اس میں بون ساتھ تھی تو میں نے جب تک یہ پانی گرم ہو رہا تھا نا تو تب تک یہ جو بڑی ہڈیاں تھیں وہ ڈال دی تھی تاکہ وہ بھی ساتھ ساتھ تھوڑی گل جائیں اب اس لیول پہ آکے میں ٹماٹر ڈال دوں گی جب پانی گرم ہو گیا ہے ادھرک لیسن کا پیس ڈال دوں گی اگر آپ کے پاس بون لیس ہے تو پھر آپ نے کیا کرنے ہے کہ جب تک پانی کو بوائر نہیں آ جاتا ہے ان سب چیزوں کو تب تک گوشت نہیں آئٹ کرنا یہ میں گول دھنیا بھی اس ٹائم پہ ڈال دیں ہوں اور یہ جو ہے دڑا مش ڈال دیں ہوں ٹھیک ہے یہ پھر سے بتا دوں اگر پہلے نہیں بھی بتایا تو کہ یہ ایک ایک ٹیبل سپون ہے ٹھیک ہے اور جتنا ہمارا سالن تھا اس کے ساتھ سے ایک ٹیبل سپون ہی جو نمک ہے وہ ٹھیک تھا ٹھیک ہے ابھی میں اس میں ایڈ کر دوں گی نمک جی یہ دیکھ لیں نمک ایڈ ہو رہا ہے ابھی پھر میں کیا کروں گی کہ پھر میں اس پانی کو ایک اچھا سا بوائل آنے دوں گی میں تب یہ ساری چیزیں بھی ملا دوں گی اور ڈھک دوں گی اس کو کہ پانی کو ایک بہت اچھے والا بوائل آ جائے پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ کب جو ہے اس میں گوشت ایڈ کرنا ہے ابھی یہ دیکھ لیں یہ میں سب مکس کر دوں گی اس کی مکسہ مکسی کروں گی ٹھیک ہے اور ابھی آپ کو لگ رہا ہوں گا یہ کیا بن رہا ہے اس طرح کس طرح آلو گوشت بنیں گے ٹھیک ہے لیکن آپ انٹیزر دیکھنا تو آپ کو پھر پتہ چل جائے گا کس طرح کیسے بن جاتے ہیں ابھی یہ ہو جائے گا تو پھر اچھا سا بوائل آ گیا ٹھیک ہے تب میں نے اس میں گوشت ایڈ کر دیا ٹھیک ہے اب یہ گوشت اس میں ایڈ ہو گیا ہے اب ہم کیا کریں گے کہ پہلے تو ہم اس کو بوائل آنے دیں گے یعنی گوشت کے ساتھ بھی اور پھر ہم اس کا سلو کر دیں گے آنچ ٹھیک ہے اس کے آنچ سلو کر دیں گے یعنی ہم نے پانی اس حساب سے ایڈ کرنا ہے سوری میں پانی کا بتانا بھول گئی تھی کہ ہمارا گوشت بھی گل جائے اور جب تک گوشت گلے اور اس میں تھوڑی سی کسر رہتی ہو تو ہمارا پانی تھوڑا سا رہ جائے ٹھیک ہے اتنا پانی ہم نے ایڈ کرنا ہے ویسے جو میرا حساب تھا تو میں نے اس میں دو گلاس پانے ایڈ کیا تھا ٹھیک ہے اب میں اس کو ڈھک دوں گی ابھی میں نے آپ کے سامنے اس میں جب چمچ چلایا میں نے دیکھا ابھی یعنی گوشت میں کافی کسر تھی ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے کیا کیا کہ آلو جو ہیں وہ بڑے بڑے مطلب بس درمیان سے ان کو کٹ کر دیا اس طرح کی کیا تھا ابھی بھی آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں کہ پیاز ٹماٹر لیکن گوشت جو ہے وہ اچھا سا گل چکا تھا پھر میں نے کیا کیا کہ اب کسی سے بھی مسئلہ ہو سکتا ہے کہ گوشت گل جاتا ہے پانی زیادہ ہوتا ہے تو پھر اب ایسے تو نہیں کر سکتے کہ ہم گوشت کا کیمہ بنا دیں تو میں نے اس میں سے گوشت نکال دیا آلو رہنے دیئے ٹھیک ہے جب آلو بھی گل گئے تو پھر میں نے آلو بھی نکال دیا لیکن اگر آپ کے ساتھ یہ نہیں ہوا ہے آپ کی گوشت میں قصر ہے تو آپ نے نہیں نکالنا ٹھیک ہے اب یہ کیا کیا دیکھیں جب اینڈ پہ سب پانی سوک گیا تھا بلکل اور یہاں پہ میں نے کیا کیا کہ آلو بھی ڈال دیئے تھے گوشت بھی ڈال دیا تھا اور یہ ایک اچھا سا مسالہ بندہ تھا پھر میں اس کو کیسے کرتی گئی کہ میں نے یعنی جس ٹیم پہ بھی میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ جب پانی ابھی تھوڑا سا رہتا تھا تو میں نے اس میں تب آئل ایڈ کیا تھا آئل آپ نے دیکھو گا میں نے شروع میں نہیں ایڈ کیا تھا وہاں پہ میں نے آئل ایڈ کیا پھر میں نے اس کا پانی فل سکھایا وہ مسالے جیسا بنا تو میں نے یہ جو آلو بھی اور یہ تھا اس کو گوشت بھی اس کو اس کے اندر ٹھیک طرح سے بھونا تھوڑا تھوڑا پانی لگاتی گئی اور بھونتی گئی تھوڑا تھوڑا پانی لگاتی گئی اور بھونتی گئی اس سے کیا ہوا کہ ایک اچھا سا مسالہ بھون گیا اور پھر میں نے اینڈ پہ کالی مرچیں اور ابھی آپ دیکھیں گے کہ ایک ٹیبل سپون میں اس میں گرہ مسالہ ایڈ کر دوں گی ٹھیک ہے تو پھر میں نے اس کو اچھے سے بھون لیا یہ ہے اس کا فائنل ٹچ آئی ہوپ آپ کو آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی اور یہ بالکل کٹوہ گوشت جیسے جو ہوتی ہے پلیز سبسکرائب میرے چینل اور شیئر ویڈیو فرینڈز اور فیملی اور آپ لوگ کو یہ بہت پسند آئی گی آپ لوگ ایک دفعہ ٹائے کرنا اللہ حافظ